ایرے فرمولا جو ہے کیا ہوتا ہے آپ کو منہ سارے فرمولیج بتا دیئے جو میرے طرف سے فرمولیج میں جانتا تھا آپ کو سارے پڑھا دیا مجھلے دو ہنڈر کے آس پاس تو میں راؤنڈ میں بتایا ہوں ٹھیک ہے میں نے گنتی تو نہیں کیا ٹھیک ہے اس کے راؤنڈ فرمولا بتایا ہوں ابھی جو اگلی آپ کو چار کلاسز ہوگی جس میں آپ کو ایرے فرمولا اور آپ کی ڈائنلک چارٹ یہ چیزیں ہیں یہ چیزوں پہ کچھ میں نیا فرمولا نہیں بتاؤں گا اسی فرمولے کو آپ اس میں گھما پھر آکے تریسے ہوتا ہوں گا کیونکہ اس طریقے سے بھی ایوز کریں گے ٹھیک ہے اب بات آتی ہے ایرے فرمولا کی ایرے فرمولا کیا ہوتا ہے اس بات ہم ڈسکس کرتے ہیں ایرے پھر ہم ایرے ورڈ پہ دھیان دیتے ہیں کہ ایرے ورڈ کیا ہوتا ہے اگر آپ سانکھے کی مطلب کہ یہ سٹیٹک سائنس کی بات کریں تو اس میں یہ ورڈ سٹیٹک سائنس سے آیا ہے ایرے جس کا مطلب ہوتا ہے سکوینسلی کسی نمبر کو ارینج کرنا اگر آپ نے تریلت میں پڑھا ہوگا تو اس میں پیپر میں کوششن آتے ہیں یہ کوششن آتے ہیں ضرور تھے کہ کئی سارے نمبرز دیئے ہوتے ہیں اس کو سکوینسلی آرینج کرنے ہوتے ہیں this is the array کہ سکوینسلی آرینج کرتا ہے but excel میں کچھ اور پارٹ ہے مایکرو کے اندر کچھ اور ہے اگر جس نے پرگرامنگ کیا بولتا ہے اسے array کے ہے تو ہم variable declare کرنے کے لئے array کچھ کرتے ہیں ہمیں دس variable declare کرنے ہوتے ہیں تو ہم ایک array میں اندر 1 to 10 کر دیتے ہیں لیکن یہاں پہ کچھ اور ہے یہاں پہ ہے کہ کئی سارے hello 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 بیٹھو دیا میرے ID آواز نہیں آرہی ہے تم کریکٹ ہوئے کہاں پہ ہوگی کریکٹ ہوئے کہاں پہ ہوگی کنیکٹ نہیں ہوگی ہاں دیکھتے نہیں رہا ہوں سمدیب آ رہا ہوں کس کے کسی اور کے لئے نیز جنتے رہی ہے مرے دیسٹوپ دکھا میرے ایکسل دکھ رہا ہے ایکسل نہیں دکھ رہا ہے کیا دکھ رہا ہے ہاتھو کنیکٹ ہی نہیں ہوگا تو ایک کام کر سو نا تم جاؤ gotomeeting.com پہ تو وہاں پہ اوپر میں join meeting ہوگا join meeting پہ کلک کرو پھر اپنی میں جو ID میں نے بیجا اس ID پہ enter کرو then join پہ کلک کرو then ایک software راؤنڈوڑ ہوگا اور اس کو انسٹال کرو دیکھا ہے اوکی بول رہا ہے کچھ دکھائی نہیں دی رہا ہے کچھ نہیں دی رہا ہے جوائن پہ جوائن پہ جلے گا جوائن کر رہا ہے کہاں دیکھ رہا ہے تو جیسے کہ اگر اب میں ماند لو سکنسلی بات arrange کی بات ہوئی کہ میں یہاں پہ one two three four and five ہر کسی بھی الگ الگ ہم نے ڈالا لکھا ہے لیکن اسی چیز کو ہم یہاں پہ اس طرح سے بھی ڈالا سکتے ہیں equal curly bracket میں one, two, three, four, five ایک سلنہ ہم نے ڈالا اور پھر اس کو click select کرکے f to control shift enter کیا تو array نے کیا کیا جو sequencerی پہلے پہ دوسرے دوسرے پہ کامیک ہزاب سے distribute کر دیا تو ہمیں benefit کیا ہوا کہ ہم ایک ہی فارمولے سے پانچ فارمولے کا کام کر دیا پانچ الگ الگ ڈالنے پڑتے ہیں مجھے number تو ایک ہی سلس ہم اس کو operate کر رہے ہیں تو array کا benefit یہ ہی ہوتا ہے کہ جو کام آپ الگ الگ سلس پہ manually کرتے ہو اس کام کو یہ ایک ہی سلس کے اندر میں کر دیتا ہے ایک ہی فارمولے سے کر دیتا ہے جیسے example آپ نے vlookup میں دیکھاتا ہے اگر یہاں پہ ہم comma use کرتے ہیں مطلب ہے کہ column by separate کرنا ہے اگر semicolon use کریں گے تو یہ ہوتا ہے semi row by distribute کرنا comma colon کا لیے ہوتا ہے اور semicolon row کے لیے ہوتا ہے چلی ہوتا ہوتا ہوں کہ میں یہاں پہ equal one two three four five six کیا ہم نے f2 control shift enter اگر میں اس کو کرتا تو نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس میں comma لگا ہوا ہے اب اس کا benefit کیا ہے میں ہم کیا اس کا یوچ کر رہے ہیں کیوں ایسا کر رہے ہیں اب چلیئے ایک example چھوڑا اسے example میں آپ کو دیتا ہوں جس آپ کو پتا سل جائے گا نہیں میں آپ کو دیتا ہوں کو دیتا ہوں آپ کو دیتا ہوں ٹھیک ہے اب مجھے یہاں پہ کوڈ اور یہاں پہ سٹی ہے میں چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے کوڈ لکھا یہاں پہ آپ کا ہو جائے دلی آ جائے اس کے لئے آپ کے لئے یہاں کیا کرنا اس میں VLOOKUP لگا دو کیا میں بلتا ہوں کہ VLOOKUP لگاؤں چاہاں کچھ بھی لگاؤں اس کے لئے میں یہ DATA تو رکھنا پڑے گا میں چاہتا ہوں کہ DATA باہر کہیں نہیں دائے DATA میرا باہر کہیں نہیں دائے DATA فرمولے کے اندر میں ہو تو اسے IF لگا دو چار ایک condition ہے چار اف لگاؤں گے چالیس ہوئے تو لکھتے تو یہاں پہ ہم array method کو use کریں گے ہم کیا کریں گے اس پہ کرنے سے پہلے کچھ اور back کرتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ مرے والے column by distribute کرنے کے کاما رکھا اگر مجھے row column دونوں کرنے ہوئے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا کرلی وائیکٹ میں 4 میں 4 سے column change کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں اس طرح سے 1,2,3,4 ہے پھر یہاں سے کٹ کے پھر نیچے آ جائے تو میں یہاں پہ semi column دے دیا 5,6,7,8 پھر semi column دے دیا 9,10,11,12 ٹھیک ہے 1,2,3,4 اور 3 ٹھیک ہے F2 Ctrl, Shift, Enter تو وہیں سے ڈٹا جہاں پہ آپ کا semi column تھا ٹھیک ہے تو اسی میں third کا ہم یہاں بھی use کریں گے ہم کیا کریں ہم نے دیکھا کہ ہم نے comma لگا کے کیا تو ایک column بائج رو لگایا کیا تو رو بائج ہوا اگر ہم نے semi column دونوں لگایا تو روائے column دونوں کو distribute کر سکتے ہیں مطلب کی بیکن میں ہم یہ کیا کرتا ہے کہ بیکن میں table create کر دیتا ہے آپ کا اس طریقے سے تک کتنے column کتنے کومہ ہے چار کومہ ہے اس نے چار column منا لی ہے ایک دو ٹھیک ہے اور کتنے semi column ہے دو ہے اس نے دو row بنا دیا اور data یہاں پہ 1,2,3,4 semicolon سے یہاں پہ 5 آگیا بیکن میں memory کے اندر بھی اس طریقے سے کام کیا ٹھیک ہے تو اسی method کا ہم یہاں پہ بھی use کریں گے یہاں کیا کریں گے ہم ہم لگاتے ہیں we look up اس کو select کیا ہم نے کومہ کلی bracket میں ہم کیا کرتے ہیں ڈبل ون کومہ ڈیلی رو چینج ہے سمی کولن کونم ہے کھلی bracket close کیا کومہ 2,0 جو آپ کی normal we look میں لگاتے ہو نا وہ ہم نے لگایا اس میں تو back end میں اس طرح کا table create کر لیا اور اس کی انسابہ جو data ڈال دیا اور پھر جو we look up چلتا ہے 1,2,3 اس طرح سے اپنا چلا ہو چلا ہے clear ہے اب doubt ڈتا ہے کہ اس طرح سے چیزے کرتا سکتے ہیں ہم لیکن problem ہے کہ 4 ہے تو کوئی ڈککت نہیں 40 ضرور دکت ہوگا type تو کرنا ہی پڑے گا مجھے ایک ایک کر کے کیا اور اس میں apply کرنے کے ضرورت میں curly back ڈیوز کیا نا میں نے اسے میں curly back ڈیوز کا رکھا اس میں apply کرنے کے ضرورت نہیں ڈریک ڈریک تو نہیں چاہ رہنے آیا ڈبل 3 ڈبل 4 ڈبل 1 ڈبل 2 ٹھیک ہے ڈیسٹیبیوٹ کب کرتے ہیں جب مجھے formula क curly wager ہم نے نہیں لگا رکھے تب کرنے پڑتے ہیں دوسرا جب ہمیں distribute کرنے ہوتے ہیں یہاں بلو سار یہاں پہ آپ نے control z enter مار رہا آپ نے curly wager بھی لگا رکھا ہے basically اس کو distribute کرنا تھا one to more than لیکن یہاں پہ ہمیں control سے enter مارنے کی ضرورت نہیں ہے آپ مار بھی سکتے ہو نہیں بھی مار سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن سوال ہوئی اڑھتا ہے یہاں پہ ماں لوگ کی ڈی جدہ ہوگیا confusion جائے گی ساٹھ ہی رکھتے ٹھیک ہے یہ آپ کا ڈی ہے اب اس کو سیم method کو لے کے جانا ہے مسکل ہے اب اس میں ہم MS word کی سارا لیں ہے کو کو پی کرتے جاتے ہیں ہم board کے اوبر paste special unforbit test اس کے بعد اس کو select کرتے کہاں سے کریں گے بکرم نئی جی میوٹ کیجئے background سو رہا رہا موڑ اب مجھے کیا کرنا ہے دیکھئے دونوں کے نمبر کے بیچ میں مجھے کاما ڈال لائے اور یہاں سے یہاں کے بیچ میں کیا ڈال لائے سمی کال لائے دونوں جو چیز دیکھ رہے اس کو بولتے tab جو space ہے اس کو tab بولتے اور یہاں سے یہاں تک ک colon آپ tab ہوتا ہے تو میں نے بولا tab کو کاما میں replace کر دو ہو گئے نہیں یہ special جب more پہ list میں کل ctrl f ہے تو final replace یہاں special پہ ہوتا پھر میں نے بولا paragraph mark کو semicolon میں convert کر دو replace all yes and okay یہ کیا ہوگیا 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 اب میں اس کو copy کرتا ہوں یہ صحیح ہے ہوگیا صحیح ہے نہیں ہے کیوں نہیں ہے ملٹیویس مطلب نہیں ہے مطلب ہے یہاں پہ invert comma بنی لگا نا invert comma نہیں ہے نا جب میں ہم کیا کرتے ہیں ctrl edge کرتے ہیں یہی پہ اور بولتے ہیں کہ جہاں جہاں comma ہے وہاں inverted comma and comma لگ جائے نہیں comma invert comma یہ یہ پہ ہوا نا پونیت سے اپنی نوٹ لگ جائے گا آپ کا لگ گیا اپنی اب بولتے ہیں جہاں جہاں semicolon ہے وہاں stable code and semicolon لگ 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 جائے گا لگ جائے گیا اب آپ کو starting میں اپنے آپ لگانا پڑے گا اور ending میں اپنے آپ لگانا پڑے گا یہ اٹھا دوں ٹھیک ہے اب میں اس کو کوپی کرتا ہوں یہاں پہ فرمولے میں جاتا ہوں define name dd اس سے paste کر دیتا ہوں کھلی بھائی ایک ٹھیک ہے صحیح ہے اب میں اس کو delete بھی کر دوں تو کوئی دکھت نہیں we look up select comma dd comma two comma zero ٹھیک ہے اگر آپ کو پڑا record چاہیے بھی یہاں پہ equal dd لگ دو اور جہاں تک area چاہیے وہاں select کر enter ٹھیک ہے چاہیے ڈیو 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 ٹھیک ہے تو یہ سمجھ میں آگئے آپ کو اس طرح کی چیزیں کے لئے ہم نہیں use کرتے ہیں ہم use کرتے ہیں array calculations کے لئے ہم آپ کو ایک example بتایا کہ اس طرح کام میں کر سکتے لیکن main کام ہوتا ہے array کام کسی ہوتا ہے میں آتا ہوں آپ کو میرا کچھ اس طرح کام ہے آپ دیکھئے سمجھ کچھ numbers ہے آپ کے پاس مجھے ہر number میں 20% نکال ہے سب سے پہلے کیا کر ہے کہ every number 20% نکال 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 50% ٹھیک ہے پھر 50% پلاس ہونے کے بعد چیزیں آتی ہے پھر اس کا 2% نکال 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 ٹھیک ہے پھر 2% جو نکال کے آیا ہے 2% کو ہم پھر اس میں پلاس کر گے ٹھیک ہے نا کچھ ایسی کلکولیشن ہے آپ کے پاس تو آپ کیسے کروگے سب سے پہلے آپ اس کا 20% نکال ہوگے پھر اس پہ 50 جوڑ ہوگے پھر 50 جوڑ نکال اس کا 2% نکال ہوگے 2% نکال اس میں پلاس کروگے ٹھیک ہے نا کلیر ہے اب کتنے آپ کو ایوچ کرنے پڑے رو چا اس کو ایک میں کر سکتے ہو مسکیل ہے مجھے اس کے بعد ان سم چاہیے ایک سل کے اندر میں تو میں کیا کروں گا اب جو پرسیجر ہوا ہے اس پرسیجر کو فالو کرتے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس کا 20% نکال ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم کیا کرتے اس کا 20% نکلا ہے 20% کو پلس کرتے 50 ٹھیک ہے اب اس ہی بورڈ مارس میتال ڈیوز کرنے آپ کو اس لئے میں نے پہلی کلاس میں کلکلی یشن جائی تھی ٹھیک ہے پھر جو نکلا ہے اس کا 2% نکال ہے بڑاپا آگیا ٹھیک ہے پھر اس میں پلوس کرنے آپ کو ای سنیا آیا اب اس کو select کرو F2 ctrl 5 enter پھر match کرو لیکن آپ اس کا sum نکال 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 اس کے لئے بھی آپ کے پاس options آپ پورے کو copy کرو sum اور اس کے اندر میں paste کرو enter F2 ctrl enter اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں آپ کو تو جو کام آپ کا اتنے سارے سیل مل کے کر رہا تھا اس کام کو آپ نے ایک سل گندہ نے کر دیا اس کو ہم بولتے array ٹھیک ہے work کیسے کیا ہے اس کی working کو سمجھو کی work کی سے کی کس میں formula audit میں evaluate formula سب سے پہلے کیا ہوا 20 اور 50 50 plus کنے ویڈ result آیا پھر اس سب کا 2% نکال لائے اور پھر اس میں سب کو جو رہا ہے پھر سامنل کا کیا سب سامنل کال لیے اس ٹھیک ہے تو اس طرح کلکلیشن office میں آسکتی چاہے نہیں بھی آسکتی لیکن اب جو example دینے جا رہا کلکلیشن آپ کے پاس آتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے مجھے اپنا گرنٹ لینا پڑے گا سمید لگیا آسکتی آسکتی آپ س江Pass زwon یعند بنا من کیا لائے مل ڤ یعند ڭل لگا یعند ن ن اس کی اندار کیا آپ کے پاس اب پستک کے ایسے اب پستک bell eigenen شروع still میں آپت advancing باطنے لیگوں کا اب اس کا چیکٹر اس کا چیکٹر کھ کھر ہے اس کا ہے ملتا ہے وہ فارمی میں ہے فارمی میں ہے سب پر تیسی سی میں نے امر تیسی سی لے جو آپ نے ایک سر فارمولی کنے دیدی لے اس میں آپ پاس کار کتا ہے ایسی اس میں آپ پاس کار کتا ہے ایسی ایسی حسنا اپنے اکسل فامل لے گی مجھے پتا کرنا ہے اس کا complete length کتنا ہے مجھے پتا کرنا ہے کہ اس کا complete length کتنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا کہ سب کا اندواریل لیندھ رکھالنا پڑے گا پھر سم کرنا پڑے گا ہم اس کو ایک ہی میں کر سکتے equal some alien length اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اب آتی ہے کہ میرے پاس کچھ numbers ہیں اب اس number سے مجھے top 5 اور small 5 کا sum چاہیے کہ top and small تو کیا کریں گے ہم ہم کریں گے یہاں پہ sum sum کو top 5 کون دے گا large large اس کو select کیا 5 چاہیے تو 1,2,3,4,5 f2 control سے enter اور small کے لئے کیا لگے گا small کلے bracket میں 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,4,5 but problem اے ہے so sum کرنا تھا sum کے اندر میں آنا تھا ٹھیک ہے but problem ہے کہ top 5 ہو گیا اگر top 10 نکالا ہو گیا 10 تک number دینا پڑے گا اور گھرٹا بڑھتا اگر dynamic ہو گیا دکت ہو جائے گی مجھے کچھ ایسا چاہیے کہ میں یہاں پہ number change کروں اور یہ اپنے آپ آجائے اس پہ آسان طریقہ ہو تو ایک اور آسان طریقہ ہے کیا آپ کے پاس sum large اس کو select کرتے ہیں اور اس پہ میں row ڈال دوں گا row ایک سے لے کے 5 اور پھر کروں گا f2 control shift enter ٹھیک ایسے work کیا بتا آپ کو سوری تو large اس نے row جس نے run ہوا تو row break ہو گیا ایک سے 5 تک ان کے number میں sequence میں row اپنا break ہو گیا اور sum نے کیا کیا اس کو sum نکال ٹھیک ہے clear ڈاؤٹ اس میں آگا ہے کوئی چھٹھا کرنا چھے کرنا پڑے گا ساتھ چینج کرنا پڑے گا پھونگلے کے اندر بھی control shift enter problem ہے ایک اور طریقہ ہے میرے پاس اور اس کو اور automate کرتے ہیں sequence چلیں گے تو آپ کو سمجھنا آگا کیون ضروری ایسا کرنا large select کیا comma اب یہاں پہ میں کر رہا ہوں row row تو لگے گا ہی لگے گا اور پھر میں نے کیا indirect لگایا اس کے اندر one سے لے کے اور concrete کر دیا جو کی number میں اوپر ڈالا ہوں f2 control shift enter 6 کروں گا تو top 6 automatic change جائے without is میں کہ کیوں ہے indirect use کیا میں سمجھنا آپ کو ٹھیک ہے اس طرح زیادہ small میں بھی کر جاتے ہیں ٹھیک ہے سمجھنا آگیا top 5 top جو smallest to largest آپ کو لگانا ہے وہ number دیکھ آپ اس کے use کر سکتے ہیں مجھے مجھے پتا کرنا ہے کہ اس میں کتنے text اور کتنے number ہے اس کے اندر میں کتنے text ہے یہ مجھے پتا کرنا ہے بتاؤ ہم کاؤنٹ ہی کاؤنٹ کاؤنٹ ہی ہی کاؤنٹ کاؤنٹ مجھے مجھے آپ سے امید نہیں تھی سمپل یار کاؤنٹ a minus کاؤنٹ کاؤنٹ a کاؤنٹ all ہوتا ہے کاؤنٹ کاؤنٹ number ہوتا ہے تو تو یہاں ہی نہیں تو اس لوگ میں پر لوگ میں کیا ہوا ہے تو کاؤنٹ نہیں لے کاؤنٹ کاؤنٹ لے گا ہی نہیں اس کو تو تو اس کے لئے اگر ہم ایڈن ایسے کریں گے ہم کریں گے sum each text ٹھیک ہے multiply by one f2 کانٹول سیل ایڈ 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 اب رب اپنے ایڈ کیسے کیا آپ نے سمجھاو کہ میں کیا کیا ایسا سمجھا کیوں کیا ہمیں ایسا سن ٹیکس کو ویلیو میں ٹیکس ٹیکس کیا کرتا ٹیکس ہوا تو true دیتا ہے true کو multiply by one کیا true action ہوتا کیا ہے one ہوتا ہے one کو multiply by one کریں result کیا آئے گا one آئے گا جتنے true اتنے one sum نے اتنے one کو sum کر دیا یہ دیکھو true false آیا multiply by one false zero ہے zero کو ان سے multiply کریں گے کیا result آئے گا zero آئے گا one کو کیا one آئے گا ٹھیک ہے کوئی ڈاؤٹ اس میں نہیں نا چلی آگے بڑھتے value count number ہے count کر دو simple سا چاپی easy number کر دو ٹھیک ہے اب آگے بڑھتے اب یہاں پہ مجھے average نکالنا ہے میں یہ number اٹھا لیتا ہوں جو میں نے اس سے پہلے لے لے گا مجھے مجھے اس کا average نکالنا ہے اس میں کہیں کہ میں zero ہے تو average کا فرما لگائیں گے zero consider ہوتا ہے blank کو consider نہیں کرتا ہے بڑt zero consider کرتا ہے اب آتا ہے body اس میں آپ کو condition کنڈیشن کی تو آئی سردہ یا اب مجھے average نکالنا ہے کہ پہلے کو minus کرنا ہے دوسرے سے تو اس کا average نکالنا ہے تو normally کیا کروگے آپ اب یہاں پہ minus کروگے در اس کا average نکال ہوگی کیا لیکن آپ یہاں پہ کر سکتے وہ average that minus that f2 control shift enter سیاہ maximum minimum بھی تک لگا سکتا ہے ٹھیک ہے clear ہے تو آپ کسی ہی فرمولے کے اندر میں direct reference راز کا mathematical calculation کر سکتے ہو کیونکہ ابھی تک جو آپ نے اس سے پہلے سیکھا تو کیا تھا کہ آپ ایک سل کو دوسرے سل سے calculate کر سکتے ہو پہ آپ multiple کو multiple سے calculate کر سکتے ہو اسے for example کہ آپ کے پاس دو table ہیں مجھے پتا کرنا ہے کہ دونوں table میں کتنا ایسے ہیں جو match کرتے ہیں دیکھے کتنے match value وہ پتا کرنا ہوں تو اس کے لئے کیا ہوگا کہ آپ پہلے count if لگاؤ گے اس میں پھر اس کو count if لگاؤ گے اس میں پھر sum کرو گے دیکھو گے لیکن یہ sequentially ہے جب الگ الگ ہوتا دیکھتے دیکھتا لیکن sequentially ہے یہاں بھی کاغ لگے sum کہ اے بڑاور ہے اس کے دیکھتا لگا دیکھتا لگا اور پھر true کو multiply by one کر دو bracket میں لگے کرنا بڑنا کیا ہوگا ایک ہی کو multiply کر دے گا پھر one اٹھارہ ملو ہے اس میں کسی ایک count کرو اٹھارہ کر دیا تو سترہ ہو جائے گا کیونکہ یہ false ہو گیا ٹھیک ہے تیس طرح کے چھوٹے موٹے کام ہم calculations دیکھتے ہیں تو آپ نے array کا first chapter 3 گئی ہے جس کو ہم بولتے ہیں simple array ٹھیک ہے اور next chapter آتا ہے performing magic bit array formula میں نہیں بولا chapter chapter بولا ہے magic magic بطلب ہے کوئی جادو کرے گا دیکھتے ہیں کیا جادو کرتا ہے اب یہاں پہ کیا ہے آپ کے پاس amount ہے اور quantity ہے اب یہاں پہ مجھے نکالنا ہے میں نکال یہاں پہ mrp amount 1500 ہے اور 50 quantity ہے تو کیا ہوگا 1500 divided by 50 mrp ہوگی آپ کی ٹھیک ہے اب کہیں کہیں میں آپ کا جو ہے نہیں 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 ہے ٹھیک ہے اب مجھے اس کو sum کرنا ہے but sum ہوگا نہیں کیوں نہیں ہوگا مجھے اس نے اس نے کیا کیا کہ ہر نمبر کو if error پہلی کہہ کر رہا ہے کہ if error کام کر رہا سم سم سے آئے گا if error ٹوٹ گیا جہاں پہ error تو ہم پہ 0 دے دیا ٹھیک ہے result آئی آگیا clear ہے سجی 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 ایک بات بتائی اپنے if error کو پہلے لگا تو is equal to if error then some start to all to کام 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 کرے گا آئی system میں اُلٹا کر دیا آپ فائنل ریجولٹ کس سے لانا آپ کرنا ہے آپ سم کرنا ہے نا ہاں تو if error some کا supporting ہے چھیک یہ سم کے لیے اس error perform کر رہا سم بولتا ہے کہ اگر مجھے error ملا اگر sum سے ہو نا تھا یہ پہ کر دیتا میں سم بولتا ہے کہ اگر تم مجھے error دو گے تو میں error دوں گا پھر میں نے بلا کہ if error بھائی sum کو تم error ہٹا کے دو جہاں error آتا ہے وہاں zero ڈال دو اس بڑھ ڈال 2003 پہ ایک چیز نہیں چلے گا 2003 پہ کیا نہیں ہے 2003 میں if error نہیں تو یہاں پہ is errors سے کسے کرو کیا چلے is errors کر دکھاتا ہوں sum if is error 0 آئے not یہاں پہ یہ ہے f2 ctrl sif enter سو آئے میں مجھکو آپ کنجن جی ڈاؤ تو نہیں ٹھیک ہے آگے بنے next example اب مجھے count کرنے ہے number of errors number of errors in the one range sorry x silky میں x silky کے اندر کتنے number of errors ہیں یہ مجھے پتا کرنے اسی میں کرتے ہیں نا اسی کے اندر کے number of errors کتنے ہیں tit کیا ھے 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 مطلب ھے 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 کسی اور پر چینج کرو گے جہاں پر ایرر نہیں آرہا تو اس کو وہاں پر کیا کرو گے اسے ریزرٹ تمہیں سمیہ کر دے گا ہاں تو کاؤنٹ کیسے لوگے کاؤنٹ لگاؤ گے کاؤنٹ نمبر ہے جو ایرر نہیں ہے اس کو بھی کاؤنٹ کرے گا کاؤنٹ پر اینے لیے کاؤنٹی پر لگانا پر سمپل نہیں ہو سکتا پہلے تو میں نے بتایا تھا کہ true کو میں نے ملٹیپلائی کیا تھا 1 سے کیا تھا یہاں بھی کچھ ایسے ہی کریں گے ہم کیا کریں گے ہم لگائیں گے sum اور لگائیں گے is error جہاں جہاں is error ہوگا true آئے گا true ملٹیپلائی بائی 1 equal to 1 اور sum کو کیا ملیں گے سارے 1 ملیں گے جہاں جہاں true ہے وہاں وہاں error دیتے گا وہاں بھائی اس کا count سمکھ لگتے گا ٹھیک ہے دماغ میں excel لگایا ہو نا excel کی طرح سوچو اپنے ہاں خود کو excel بناو ٹھیک ہے نا سارے 2 ملٹیپلائی بائی اپنے ہاں اپنے ہاں پر apply کرو کیا ہاں میں اس error ہاں نا ایک بار ہم نے چیک کیا ہے اس نے دیکھا کہ کون کو ان سے true ہے جہاں جاں true ہے وہاں وہاں یہ supply کرے گا ابھی طرح سمجھ میں آ جائے گا آپ کو ابھی اس condition نہیں بتایا اس میں نے آپ کو arabیت اس نہیں بتایا ٹھیک ہے تو county کیا number of errors in the range یہ ہمارا topic قتم ہوا ہاں اب باری آتی ہے جو بھولنے کے لئے بولا تھا نا دوبارہ یاد کر لو ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ جب ماں average نکالتے ہیں اب یہاں پہ ہمارا باری آتا ہے if formula لے کریں ٹھیک ہے if کی باری آتی ہے کہ مجھے اگر یہاں پہ zero اس کو سمجھنے کرنا ہے مطلب کہ zero کو average سے باہر رکھتا ہے یہ normal اگر میں average لگاتا ہوں جو ہمارا normal average ہے یہ error کا chapter چلنا ہے error formula in the action preparation vvm echo بھی کھل سکتے ہو average اگر میں لگاتا ہوں تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ zero کو بھی average کرے گا zero بھی consider ہوتا ہے blank کو consider نہیں کرتا but zero consider کرتا ہے but یہ problem two on three میں تھے two on three میں تھے two on seven میں تھا آپ کے پاس آگیا نا یہ average if select کرو کو بولا ہے کہ جو greater than zero ہے تو اس کا average نکالو کیا average نکالو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے پاس a ہوتا two on three کی application ہوتا تو وہاں پہ دے work نہیں کرتا آپ کا تو اس case میں ہم بھی use کرتے ہیں کیا use کرتے ہیں اپنا error formula ہم بولتے ہیں average نکالنا تو finally average ہی ہے if a اگر greater than zero ہے تو اس کو display کرے f2 control سیفر اب یہاں پہ میں نے if کا نیم توڑ دیا if کا نیم کیا کہتا ہے کہ ایک بار میں کسی a سے ایک سل کو condition میں ڈال جاتے لیکن میں کتنے ڈال دی ہیں پورے کے پورے ایک range ڈال دیا تو اس لئے ڈالا کیونکہ بیکر میں اپنا process کرے گا evaluate کرے گا جہاں جہاں number ہے وہاں میں کیا آگیا ہمارا true 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 آگیا اس نے چیک کیا اپنے اندر table create کر کے ایک back end میں ایک طرح سے table create کر کے اپنا searching کرتا ہے پورے کے مختلف اس لئے اندر جہاں جہاں true آیا وہاں وہاں کیا کرے گا number appear کرتے گا a اور جہاں جہاں number appear وہاں کیا ہوگا average عمرہ یہ تو ہے نہیں جب ٹرو والے ہی کنسیڈر کرے گا نمبر عمرہ ہے تو نمبر عمرہ یا آپ کا ٹر و اینے فالس کو کنسیڈر نہیں کرتا ہے تو آپ کا عمرہ کنسیڈر پر ہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کمپیٹونیشن ایڈ ٹ یکیو ڈیرو یہ آپ کا جو کرے گا ٹھیک ہے پر پرولم اس میں آپ لوگوں کو ہاں ایبریجیف سیون 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 آرڈت آگیا نا اب چلی کچھ آرڈ کرتے ہیں اس میں جو کی بک میں نہیں ہے آپ کے پاس اس نمبر کو مجھے توڑنا ہے ایک ایک سیل میں ون ٹو ٹری ٹو اس طریقے سے ٹھیک ہے اس کے لئے اگر آپ مینویل کریں تو کیا کرنا پڑے گا ہمیں لگانا پڑے گا میٹ کا فامبولا میٹ اس کو سیلیک کیا سٹارٹ نمبر ون اور نمبر کریکٹر ون آیا پھر اکول کریں گے یہاں پہ میٹ اس کو سیلیک کریں گے پھر کاما کریں گے سٹارٹ نمبر ٹو کاما ٹو ٹری ٹھیک ہے پھر لگانا پڑے گا پڑا میٹ اس کو سیلیک کریں گے پھر بولیں گے سٹارٹ نمبر تھری کاما ون پھر آپ کے آن پہ میٹ اس کو سیلیکٹ کریں گے سٹارٹ نمبر 4,1 نمبر آف کریکٹر 6,1 5 ہو گیا تو جیادہ ہوا تو آپ بتا لو کہ مجھے بار ڈیجٹ دے جاتا تھا بار ڈیجٹ کے منو لگانے پڑتے ہیں اس کو ایرے میں سیمپلائیز کسے کرتا ہے میں کرتا ہوں یہاں پہ mid اس کو سیلیکٹ کرتا کومہ 1,2,3,4,5 کومہ سیلیکٹ کرتا F2, کنٹول, شفت, اینٹر فریزیویز کے سنجھے ہو جائے گا نمبریں تو دینا ہے پڑھے گا سیلیکٹ کرتا ہے پڑھے گا سیلیکٹ کرتا ہے اس کی خوبی کیا ہے کہ سب میں ایک ہی فہمول ہے دیکھ رہا لیکن ڈیجلٹ آلاغ آلاغ ہے کنٹول, شفت, اینتر ایرے کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہر وہ تو آپ اس لئے سے ایک اچھنے میکسمن 동안 کرتا ہے س یہاں پہ کیا کرو آپ یہی کرو لیکن اس کو اور بھی اٹھومیٹ کرنا ہے تو کیا کریں گے ہم دکھائیں گا میٹ اس کو سیکٹ کیا کمہ کولن کمہ ہی چاہیے اس میں تو آپ ڈسٹیوٹ کر رہے ہو انڈریکٹ اور لین لین اس کو سیلیک کیا one f2 کنٹول سیف اینٹر تو آپ کو سکتا 10 پندہ 20 پچاس ہو تو ایک میکسیمم لیندھ لے لیجے f2 ماری ہے کنٹول سیف اینٹر کر دیجے اتنے ایڈیو دکھے گا جتنا value ہے جب بڑھتا ہے ٹھیک ہے جہاں رو لگا تھے تو آپ پہ column لگایا آپ نے اس سے پہلے کیا تھا top 5 جو کیا تھا جہاں رو لی جانا ہم نے اس میں ہمیں number لیا تھا لیکن مجھے یہاں پہ characters کو الگ الگ کرنے تو اسے ہم نے کہا کہ column لیا indirect کے اندر میں lane ڈالا میں نے number of lane ٹھیک ہے اس کا اور بھی کر سکتے ہو مجھے column باری کرنا ہے کاما شاہیئے رو کیا آتا دیتا ہے semi column دیتا ہے اس لیے تو میں آپ کو پہلے پہلی جو exam بتایا تھا ٹھیک ہے column بھائی جو لی نا یا column چیز ہوتا رو مطلب کیا ہوا کہ آپ کو row number چینج ہو رہا ہے column میں کہا column number چینج ہو لہا ہے اس کو row بولتے ہیں تو یہ row ہے لیکن یہ cell column بائی جن آپ رو بھائی اس کو بولتے ہیں آپ کو سمجھو رہے کہ row بھائی جب data ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں top to bottom column بھائی جو data بھائی اس کو بولتے ہیں left to right ٹھیک ہے نا سمجھو بھی سمجھو کہ آپ sequence لے رو column change ہو رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کرنے مطلب کی 4 plus 5 plus 8 یہاں پہ ایرے ڈیوز کریں گے سم کرنا ہے سم آپ کب final result دے گا اب یہاں پہ کر رہا ہوں یہاں پہ کر رہا ہوں mid mid tax comma row یہاں پہ row ڈال سکتے کوئی دکھت نہیں فرمولے کے اندر ہے اس لئے بہار distribute نہیں ہو رہا ہے جب بہار distribute کرنا ہے and alien lien لیکن کس میں جائے گا indirect میں جائے گا کیونکہ اندر لگنے کارن ٹیکس ہو گیا ہے تو یہ indirect کے اندر جائے گا comma one بڑے result f2 contulsive enter sum zero آیا sum zero کیوں آیا چلی اس پہ discussion کرتے ہیں mid mid کو کیا ملا ایک سے 3 ملا ٹھو ایک سے 3 میں ٹوٹ گیا جو اوپر ہم نے بتایا تھا آپ کو اور اس نے 4 4 الگ بھی کر کے دیا پھر sum لیکن سم کیوں نہیں کیا کیا ریجن ہے سم لیکن تیکسٹ تیکسٹ چناؤ دبل کوٹس میں کیا ہوتا ہے آہ کیونکہ ٹیکسٹ ہے ٹیکسٹ کیوں آ رہا ہے کیونکہ mid ہمارا ٹیکسٹ فمولہ ہے تو ریٹرن کرتا ہے ٹیکسٹ تو نمبر میں کنورٹ کرنے کے لئے کیا کریں گے value کا فمول لگا سکتے پہلے ہی یہا پہلے کیا دوسرا طریقہ کیا اگر ہم نے single code میں 1 ڈالا ہے ٹیکسٹ ہے مجھے کہیں پہ as a number pre present کرنا ہے اس میں آپ کیا کرو کہ کوئی mathematical calculation plus zero کر دو multiply by one کر دو کچھ بھی کر دو تو آپ value بھی لگا سکتے ہو یا پھر last میں جہا پہ sum کا bracket ہے وہ multiply by one کر دو आप plus zero کر دو have two control shift enter अब आप result आ ठीक है value भी लगा सकते हो आप आप किस पूजा जाते सर्व मैं यह कह रहा था कि formula ने text कि return कि हम text कि mid formula बना हुआ है okay कि कोई formula क्या return करेगा तो text formula से left right mid जिज़ लगाते हो और text पर बनी formula है तो text return करेगा ना अब एक बंगाली में एक बंगाली को लिखने के लिए बोलोगे तो बंगलू सुझाए आप को चीज put out इसमे इसे multiply समझाए सुझा सकते हैं और चलिए next exam next topic returning the location of maximum value in the range सुझाए ने सुझाए इस स्टार्टिं भई आगे तो बहुत है भी अब बात आती है कि आप इस area में मुझे पता करना है कि maximum value क्या है क्या करोगे आप क्या लगाओ महमुला हाँ मैं बहुत मैक्सिम value कौन से row में है हाँ 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 अब्रिस कैसे लाट मैक्सिम में डालागो तो row समझेगा अब जो भी तो 77 नमर row भी होगा यहाँ पर लगाएंगे match देखेंगे अब देखो यहाँ पर equal match match भी array की उज़ कर सकते तो कि इसका returning number होता है match और फिर बोलता हूँ maximum ठीक है क्या डूनना है तो maximum value डूननी है किसके अंदर में तो इसके अंदर में तो बिनाँ अरे भी काम करेगा बर प्रॉल्लम का होगी कि आपका 3 निमर दिखा रहा है आपका 39 अगर आपका sequence ली है इस sequence में एक लम है तो इसका यूज कर सकते हो लेकिन अगर आपका in sequence हुआ तो दिक्कत होगा यह रिप्टेशन में दिक्कत नहीं आए पहला ही दिखाएगा ऐसे पहला ही देखना है अगर मैं इसको उठा के यहां कर दिया यहां पर आना चाहिए क्या 9 आना चाहिए ना ठीक है तो इसके लिए हम huge क्या करते चलिए इसके लिए हम मैं इसका match में huge करेंगे इसके लिए हम लगा है कि minimum सबसे a चाहिए पहली चाहिए अगर सबसे latest चाहिए तो maximum लगा दो अगर रिप्रेशन के बाद की ना हमने अगर maximum value आए अगर तीन जगा हुआ तो उसमें तीन में से कौन दिखाएगा तो minimum दिखाएगा ठीक है minimum ते condition दिया कि if अगर a data हमारा equal to है maximum data ऐसा हुआ तो row number सो करो परसान दिख रहा है आप कैसे row लगा दोगे max का maximum बता दिया 89 डुनना किसमें है एस एट पे तो row लगाओ गे तक फिर row में डुनेगा 89 नमर row चला जाएगा column ही वही होगा क्योंकि ये value टुनना है value में sell की value के equal करेगा sell to sell value return करेगा number of positions ठीक है तो a formula नहीं चलेगा इस पर confused मत हो ऐसी में तो ये confused को नहीं करें डाला है ठीक है a क्या कर रहा है a क्या कर रहा है कहा पर किया है अब तो यहाँ पे एक्चुली आ रहा है एक नमर आपका एक कर क्या रहा है कैसे का work कर रहा है मैं आपको work समझा रहता हूँ तक यह आपको समझा आएगा सबसे पहले maximum से मांगा कि बताओ इस data के अंदर maximum number क्या है तो maximum ने पूरे एक एक करके max निकाला और maximum number दे दिया 89 89 मिल गया 89 को equal कर रहा है बोला बताओ 89 कौन है इसने बताए कि 89 हमारा कहा है वहाँ पे इसने true दिखा दिया फिर बोलाए कि जितने भी data जाओ उनके roll number बताओ जिसने roll number 6 से लेके 23 तक आ गया अब एक दुना match करेगा कि जहाँ false है वहाँ कुछ ने जालना है जहाँ true है वहाँ पे तुम number 89 डालो ठीक है यहाँ के आ गया एक आ गया मिनमम को एक ही 8 मिला है मिनमम जो होती है मिन का formula क्या होता है false को consider नहीं करता है मिन एक करता है 8 आ गया अगर मैं यहाँ पे 89 दोबार लिखूं तो दोबार आ सकता है अब इसे एक नया काम मुझे एक नया चीज़ समझा है अगर मुझे पता करना हो अगर मुझे पता करना है कि 89 89 जो है माला 17 भी है 17 को लुक अप करना है तो वी लुक अप का करेगा इस पुनीत को उठा कर देदेगा मैं बहुता है जो लास 17 है जो लास यहाँ पे इसको सो करे मतलब कि वी लुक अप क्या करता है फॉस्स लिलू निकालती है अगर आपको लास लिलू चाहिए नहीं लास निकाल के दो समझे लास निकाल के दो तो क्या करोगे तो आप इस concept के अपना सकते हैं मैं आपे करूँगा मिन नहीं लास चाहिए न तो मैक्स मैक्स नहीं इफ अगर ए ब्रावर है किसके इसके तो क्या करे रो नमबर एप गियर करे इसका एफ टू कंटूल सिफ एंटर और फिर यहां पे आफसेट लगा लो इंडेक्स लगा लो तो आपे चाहिए 24 आपके बास आपको रो नमबर मिल गए ना इसके नहीं इसमे एर्डेस बनेगा तो यहां पे एर्डेस ही मनेगा इंडेक्स नहीं लगेगा मैज नहीं लगेगा इंडेक्स और आफसेट नहीं लगेगा विकि यह रो नमबर है एग्जैक्ट रो नमबर है पोजीशन नहीं है ठीक है तो यहां पे इसका करेंगे एड्रेस लगाएंगे एड्रेस रो नमबर 10 اور کولنمبر کتنا ہے کولنمبر یاد نہیں کنینے نا رہا تھا آپ کولن لگا لو کولن میں اس کو سیلک کر لو ایڈیس بن کے آگیا اب اس ایڈیس کو ڈال دو انڈاریکٹ میں آگیا ریزلٹ ہر نمبر کا لاس دکھائے گا لک اپ کرے گا پرس نہیں لاس لک اپ کرے گا آیا سمجھنا ہے آپ کو نہیں سمجھنا ہے اس میں اس میں پہلی ویلو چاہیے اس لئے چاہیے اگر ریپیٹیشن ہو تو آپ کو پہلی چاہیے آخری چاہیے لک اپ میں جانتے کہ پہلی اٹھاتا ہے بیلو کپ بھی پہلا اٹھاتا ہے میکسی پہلا اٹھاتا ہے ایسو لک اپ ہی پہلا اٹھاتا ہے پہلے رہا تھی یہاں پہ آخری اٹھانا ہے میکس لگا دیو آخری اٹھا کے دیکھا یہ دکھائے گا آپ کو ٹھیک ہے put out اس میں کیا تھا کہ ہمیں لاکری چاہیے تھا ہمیں پہلے دوننے کے تمہیں پاس ہے بیلو کپ آخری دوننے کے لئے نہیں ہے اس لئے میں نے کیا کیا اس کا ایسا کیا good out clear ہے اب اس پہ question اٹھتا ہے یہ تو چلو صحیح ہے پہلی آخری کے لئے ہم نے option نکال لیا لیکن مجھے چاہیے 89 second number تو کیسے نکال لیں گے آرے اس میں لگائیں گے large نہیں second سے لگے نا آپ کو یہ لگے گا small small condition ہوگا کہ if اگر a bora 89 تو row اس کے row number appear کرو ٹھیک ہے f ختم ہوا small پھر میں نے بھولا کہ دوسرا number چاہیے f2 control shift enter 14 number آیا کونسا ہے 89 4 number تیزرا تیزرا آئے گا 20 number اب اس کو copy کر کے یہاں paste کرو آیا آم نانت پہلا میانک دوسرا پنیت آپ کو سمجھے میم میم سندیر تم کو سمجھنا آرہا ہے آجی سرا آرہا ہے کیا اگر آپ نمبر اگر آپ کو ایک نمبر 24 لے گئے 24 ایک ہی آرہا ہے آرہا ہے آرہا ہے آرہا ہے یاہا ہے ون دو کیا آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا ہم کہا پہ کر سکتے تھے ہم بیلو کا لسٹنگ بیلو کا لسٹنگ بیلو کا لسٹنگ ہم نے کاؤنٹیف کا مطل اپنایا تھا وہاں پہ اس کو یوز کر سکتے تھے میں بولا ہوں سمپل تھا ڈیٹا میں چینز کرنے جو تنی پڑتی کولپ انسان کرنے جو تنی پڑتی ہمیں تو میں لنبا کی چاہتا کوئی سمجھا تھا آپ گھل اس چیز کو سمجھانے کے لئے آپ کو یہ سارا چیز سمجھانا پڑتا نا مجھے آپ یہاں پیاسی نہیں پہنچ جاتے نا میں ڈیٹا کے لئے یہ بتا تھا تو آپ کے سر کے اوپر جاتا یاد نہیں ہوگا تو جب میں نے فائننسل فمولا پڑھایا چیز ایک ایڑے اپنسل بتایا تھا سر کے اوپر سے گیا تو اپلو ہوگا اسی پہ کلاس بند ہوئی تھی تھا کہ رہنے در سار بہت جھو رہا ہے ٹھیک ہے آیا سمجھ میں تو آپ نے کیا نکالا ریٹرننگ تر لوکیسن آف میکسمن ویلو ان در رینج تو کچھ ایجامپل میں بک سے بتا رہا ہوں کچھ ایجامپل میں بک کا نہیں تو ایجامپل بک میں خوزنے مت لیجے اب باری آتی ہے کہ ریٹرننگ دا لانگیس ٹیکس دا رینج مطلب ایسا نام ایپیئر کرنا جو سب سے بڑا ہے اس کی لینڈ سب سے بڑی ہے اس ڈیٹ اس کے اندر میں کس کا نام سب سے بڑا ہے وہ آپ کے نکالنا ہے تو یہاں پہ ہم کیا لگائیں گے یہاں پہ لگائیں گے میچ بولائیں گے میچ میچ میں نے بولا لین میکس اور لین ہم نے میکس کو بولا کہ پہلے تم نکالو کہ اس کی لینڈ کی سب سے میکس 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 لانا ہے اس کو پھر میں نے بولا اس کے لینڈ میں ڈوڑو کام میکس 0 F2 ctrl shift enter اس ساتھ نمبر کی value ہے سب سے longest ہے اس کے بعد offset index جو بھی لگانا لگا کے ساتھ نمبر تیردائے لے اٹھا لوں سمجھنا آیا میکس سمجھنا آیا سمجھنا آیا ہاں جی سر آڈا کیا لین 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 ہوتا نا کی اس کا کریکٹر کتنے کریکٹر کا ہے سمجھنا ایک بنا آتا ہے value یہ ہے summing to every nth number value in the range یہ ساہر تمہیں سمجھنے آیا نہیں لیا ہے اب لوگا جی زیادہ ہو رہا ہے stop کرنا و کلاس بتا دی نا میں پرادر ہوں گا ایسے نہیں بولو گے تو کیونکہ آپ کے پاس میرے پاس کلاس نہیں ہے سامل بیش کتم ہو گئی امیر سکسس کی بیش تھی میں کتم کر دی کلاس کلاس میں دھائی گھنٹہ پڑھا گیا آج کس کھا لیا گیا آپ نے بیش بس نہیں کرو آگی میں بیٹھ کر 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 ہوں برادر ہوں نین تو ایسے آنی ہے نہیں اب اس میں مجھے پڑھنا ہے اس میں کرنا کیا ہے کہ ہر تیسرا نمبر ویلو کو سم کر نا ہے مطلب کہ پہلا دوسرا تیسرا اس کو سم میں رکھنا ہے پہلا دوسرا تیسرا اس کو سم میں رکھنا ہے تو ہر تیسرے ویلو پہ مجھے سم کرنا ہے ٹھیک ہے میں چھوٹے پہ دکھاتا ہوں پھر بڑے پہ کریں گے ٹھیک ہے اب مجھے سم کس کا اس کا کرنا ہے اس کا دیکھ لو پہلا دوسرا تیسرا اس پہلا دوسرا تیسرا پھر ٹویل کو رکھنا پہلا دوسرا تیسرا فیس کو رکھنا پہلا دوسرا تیسرا اس کو رکھنا ہے ان سے سم کرنا اس کے لئے کیا کرتے ہیں چلے دعا آپ کو ہم یہا پہ کریں سم سم کیا اور سم تو کرنا ہی لگائیں گے ہم ایف اس میں رو لگے گا اس میں روج لگے گا کیا ہوا کیا نہیں اس پہ رو ہی لگے گا رو ون سے and نمبر آف رو یہاں پہ روج دے دیں گے کہاں تک چلے اس کو انڈاریک میں دیتے یہ کیا کرے گا رو نمبر پہ ایک ایک کر کے جتنے بھی اس کا رو نمبر کریئٹ کرے گا ٹھیک ہے اب میں اس کا موڈ نکالوں گا موڈ اگر ایک پہل ٹو جیرو ہے تو یہ ریٹارن کرو نہیں تو نہیں کرو ایف ٹو کنٹول سوٹ انٹر سمجھ نہیں آیا میں نے کیا کیا سنو میں بتاتا ہوں کیا کیا میں نے سب سے پہلے سیکنس نمبر دیا سیکنس نمبر اب پرولم ہے کہ میں یہاں پہ رو نہیں لگا سکتا رو لگا تھا کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ رو نمبر اسے پری پر جن کرتا آپ کا کیونکہ گلت تھا کیونکہ سٹارٹنگ سے ورن لگ رہی ہے باہر ہوتا تھا کیا ہوتا پھر میں نے کیا کیا ہے اس میں ہم ایرے لگایا میں نے بولا رو اس پہ پھر دیکھ لیتا ہوں کتنا ہمارا کاؤنٹ کتنا تیرہ ہے میں نے بتایا یہاں پہ رو ایک سے لے کے تیرہ تک اس کو سیکن کیا پھر ایف ٹو مارا کنٹول سفٹ اینٹر ابھی کہیں بھی ہوگا ایک سے تیرہ تک کی ویلو دے گا پھر میں نے بولا اس میں کی موڈ اس کا موڈ نکال آپ کو پتا ہے موڈ فرمولا ایک تھا اس میں موڈ لر مطلب کی اے نکالتا تھا ریوائنڈر سیس پھل تو میں نے بولا کہ میں تین سے بھاگ دوں تو سیس پھل کیا آئے گا اس میں سیس پھل ایک آئے گا تین کو تین سے کرو گے سیس پھل جیرو آئے گا چھے پہ جیرو آئے گا اب تین کے جہاں جہاں ملٹکلکیشن ہے وہاں وہاں جیرو آگیا اور پھر میں کنڈیشن دیا ہے کہ جہاں جہاں جیرو ہے نا اسی ہی سامنے والی ویلو کو سم کو آپ پس ریٹرن کرو اب بولا کہ سب اس میں آپ نے انڈیریک کیوں لگایا اور روز کیوں لگایا لگایا آپ نے تو بیسکل ہم نے تیرہ تھا تیرہوں کا مجھے کنورٹ کرنے تھے آٹومیٹ کرنے تھے تو آپ کا پتا ہی روز کا فرمولا ایک تھا ہمارے پاس جو کہ اس کے اندر میں جتنے ہم نمبر آف روز سیلیک کریں وہ کاؤنٹ بتاتا تھا اس میں آپ نے کتنے نمبر آف روز دیا ہے اور پولا میں ہے کہ مجھے اس کو کانگرانٹ کرنا پڑے گا ایسے نہیں لگ سکتا میں اور کانگرانٹ لگا ٹیکٹ ہوا اس کو مجھے کنورٹ کرنا ہے کس میں انڈیریکٹ میں اب آئے گا F2 کنٹول سیپ اینٹر ٹیک ہے اور پھر موڈ نے کیا کیا اینکالا پھر if نے یہاں پہ مرچ کر کے دیا اب اس کو ایولیٹ کر کے دیکھو پتہ چلے آئے گا کیسے کیا کر رہا ہے ٹیک ہے تیرہ تھا تیرہ بار ٹوٹا موڈ نے ہر کسی کو تین سے ڈیوائیڈ کیا جو جیرو آیا اس کی ویلو ٹرو ہو گئے جہاں جہاں ٹرو ہوا وہاں ویلو اپیر ہو گیا جہاں جہاں ویلو ملا سب میں اس کو سمجھ کر دیا ٹیک ہے کنچن جی سندیب تمہیں سمجھ میں آیا سر ہاں سمجھ جا گئے اب اس کے آگے اب اس کے آگے آپ کے پاس لینڈی لینڈی فارمولے ہیں کر لیں ایک اور کراتا ہوں میں تو کرتا ہوں ایک کراتا ہوں اس کے بعد نہیں کراؤں گا ٹیک ہے اگر یہ لینڈی ہے تو یہ پانچ لینڈ کی فارمولہ کیا ہے یہ دیکھو دیکھ رہا آپ کو اس سے بھی آگے اور بڑے بڑے مملے ہیں تو سٹارٹ ہوا ہے میرا ایک ریسارج ٹیم ہے میں گھٹن کرتا ہوں وہ آپ کے ریسارج کر کے کیپسول منایا گا صبح سام دودھ کے ساتھ کھانے پر اچھے ہوں گے پانی کے ساتھ کھانے پر تباہ سے کمجور ہوں گے ایرے فارمولا آپ کو اتنا جلدی نہیں آئے گا مجھے سکھنے میں ڈیرے سا لگے ہیں ایرے فارمولا نوٹی فارمولا ایک کنسپٹ ہے کسی کوئی ایک بار میں کلیر ہو جاتا ہے کسی میں سالوں میں کلیر نہیں ہوتا ہے اور اس کے ایک جام پر آپ کے دماغ کو اچھا سے فارمولا ہے آپ کو پڑا پڑا بٹھا دے لیکن اس میں اس لئے میں آپ کو بولا تھا لاس کلاس میں جتنی فارمولا میں نے کراؤ ہے اس کو ایک بار رٹھا کر لینا آپ لوگوں نے نہیں کیا اس لئے پرولم آ رہی ہے اگر آپ نے اس میں ایسا کون سا فارمولا جو میں آپ کو سکھایا نہیں ہے جو میں نے ابھی تک تیرہ سیٹ میں ابھی تک تیرہ سے بیس اگزامبل میں نے آپ کو دیا ہے بیس اگزامبل میں جو فارمولا میں نے یوز کی ہے کوئی ایسا فارمولا ہے جس کو میں آپ کو پڑایا نہ ہو بس اس کی پیلیشمنٹ میں عجیب طریقے سے کر رہا ہوں تو میری دماغ میں اس لئے آ رہا ہے کیونکہ میں نے اس کو پر رکھا ہے آپ کے دماغ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ آپ نے جس میں نے جس آپ کو پڑایا ہے آپ نے پڑا نہیں ہے نہیں انہیں فارمولا پڑ چکے ہیں یہ ہمارے بیچ لمبا وجہ ہے پوڑا لے آ رہا ہے شروع سے لے ابھی تک پڑ رہا ہوں ٹھیک ہے نا اس لئے بہرلم ہو رہی ہے اس لئے میں نے آپ کو لاش خلال میں پولا بھی تھا کہ پلیز ایک بار فارمولا کو دیکھ رہنا کیونکہ آگے دکھت آئے گی ٹھیک ہے لاش بتا رہا ہوں میں اس لئے نہیں بتاؤں گا اس لئے آپ کیونکہ آبزارپ کرنیے کیونکہ آ رہا ہے ٹھیک ہے ایک آتا ہے آبھی لک اپ سے آپ لوگ لک اپ کرتے تھے مجھے چاہیے کہ میں لک اپ کرو بھیلو مان لو جی میں نے انتیس کو لک اپ کیا یہاں بہ انتیس نہیں ہے تو انتیس کا نیریش بتا دے انتیس کا نیریش کون ہے انتیس کا نیریش کون ہے تیس ہے چاہے نیچے میں چاہے انتیس ہے تو دکھا دے یا 39 کا نیریش دکھا دے یا میں یہاں پہ 11 کرتا ہوں 11 کا نیریش نہیں ہے دکھا کہ 12 ہے 12 دکھا دے یا 10 ہوگا 10 دکھا دے گا ٹھیک ہے تو اس کو کرتے ہیں چلو ٹھیک ہے کوئی ایک دکھایا اگر آپ کو decide کرنا پڑے گا کہ آپ کو چھوٹا ہولا دکھا ہے یا بڑا ہولا دکھا ہے تو میں نے آپ کیا small اب concept کیا ہے میں آپ کو دکھا دوں کس concept میں کرنے جا رہا ہوں میں سب سے پہلے کیا کروں گا اس نمبر سے minus کروں گا اس نمبر کو 11 منس کروں گا 11 میں سب کو minus کروں گا minus کیا ٹھیک ہے پھر میں اس کو کروں گا abs ٹھیک ہے پھر میں یہاں پہ کروں گا small small نہیں کرتا ہوں minimum کرتا ہوں minimum min 1 آیا پھر اس کو کروں گا match پھر اس کو کروں گا میں index کاما 6,1 12 تو 11 کیا نیجز کونسا ہے 12 میں 12 کا جوگا 9 کر دوں نا 9 آئے گا ہمیں ٹھیک ہے اگر میں 7 کر دیا تو خیلہ 7 15 آ رہا ہے ٹھیک ہے نا 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 میں آگیا کہہ کیا میں نے اسی چیز کو میں کرتا ہوں final جو کس سے آ رہا ہے match سے آ رہا ہے مانا تہاں پہ لگائیں یہاں match match کو کیا چاہیے کہ look up کیا کرنا ہے تو یہ کس سے آیا ہے minimum سے آیا ہے منہوں کیا چاہیے کہ یہاں جو بھی آپ ڈالو 11 minus value لیکن minus plus میں آگا تو اس کو avs میں convert کرنا ہے آپ کو avs میں ٹھیک ہے look up کس میں کرنا ہے avs 11 minus اس کو comma 0 دے دو f2 control shift enter تین آیا ہمیں 11 کو مالو کی اچھے چیز سے لنک کرنا ہے جہاں جہاں آپ نے گارہ لکھا وہاں چیز لنکنگ دے دو f2 control shift enter blank ہے نا مالو آج اپنے آج آج پھر آج آج 16 نیرس 15 20 مالو 19 22 22 22 23 تیس کا پچیس کا بائیسی ہے سبیس کا نتیس ہے تیس کا تیسی ہے اکتیس کا تیسی رہے گا پہنتیس کا تیتیس ہے ٹھیک ہے آئے چمجھ میں بیسکلی ہم نومل فرمولا یہ نہیں لکھا ہے نا ہم لکھ رہے ہیں ایرے فرمولا تو ایرے فرمولا ہے یہ پتہ کہے چلے گا کنٹول سے پہ انٹر ماننے پر فرمولا پر فرم ہوگا نا کیونکہ ہم نے اگر نومل یہاں پہ ہم نے اتنا لندی فرمولا ڈالا یہاں پہ تو یہ بولے اب یہ ای بیس کے اندر میں تم نے ایک سے زیادہ ویلو کیسے ڈال دی ای بیس بولتا ہے کہ سنگل ون ویلو آپ نے زیادہ کیسے ڈال دیا تو آپ دیکھ رہے تھا میں کنٹول سے پہ انٹر نہیں مارتا تھا انہیں آتا تھا کیونکہ نومل فرمولا پر فرم کرتا ہے آپ نے رولز کے ساتھ ہاں جب ایرے میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ہی ایوچ کرتا ہے اگر آپ مالو کہ ایرے میں کنورٹ کرنا کلنکلی کچھ نہیں ہوتا تھا اگر نومل فرمولا بھی آیا ایرے میں کنورٹ ہو جاتا آپ کا آپ لگاتے ہیں نومل فرمولا کو اب بن جاتا ہے ایرے اس لئے اس لئے نے دیا کہ بھی ایو وان پہ جب کنورٹ کروکے تب اس کا ہی ایوچ کروکے ایرے ہم کبھی کبھی ایوچ کرتے ہیں اور ایرے لاز جہا بھی ایوچ نہیں کی جاتی ہے اگر لاز جہا بھی ایوچ کیا ایرے تو بھی آپ کا ایک سنینگ نہیں لے گا پھر اپکا لاز جہا کو بیکن اٹھا کے لے جائے گا ٹیبل کے اندر میں پھر وہاں رکھ کے کلکلیٹ کو پھر لے کے آئے گا اس لئے ہیں سر موسیقی